زندگی میں پیچھے جا کے شروعات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا لیکن آج آپ جہاں پر بھی ہیں اپنے اختتام کو تبدیل کر سکتے ہیں جی تو پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے باؤٹ چیپٹر نمبر فائیو فیزیکل سٹیٹس آف میٹر پیارے بچوں یہ چیپٹر جو ہے اور اس چیپٹر میں ہم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں سٹیڈی کرنی ہے کیا سٹیڈی کرنی ہے آپ کو جیسے کے نام سے ظاہر ہے فیزیکل سٹیٹ یعنی کہ آپ نے جاننا ہے کہ آخر جو طبعی حالتیں ہیں کسی بھی مادے کی وہ کیسی ہوتی ہیں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی مادہ جو ہے وہ سالیڈ لیکویڈ گیس میں جو ہے وہ ایکزسٹ کرتا ہے جس طرح کے آئیس جیسے کہ لیکویڈ وارٹر اور جیسے کہ سٹیم یا آپ کہہ لیں ویپر یاد رکھیے گا آئیس پانی کی سالیڈ حالت ہے جبکہ لیکویڈ وارٹر جو آپ پیتے ہیں وہ پانی کی لیکویڈ حالت ہے اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو سٹیم ہے وہ پانی کی ایک گیشیس حالت ہے کہ سٹیم کا ہونا یا ویپر کا ہونا پانی کی کونسی حالت کو جاہر کرتا ہے گیشیس یعنی کہ یہ اپنی گیس کی حالت میں موجود ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا دنیا کا کوئی اور مادہ بھی سالیڈ لیکویڈ گیس کی شکل میں جا سکتا ہے تو پیارے بچو جی ہاں دنیا میں کوئی بھی شہ کوئی بھی میٹر سالیڈ لیکویڈ گیس کی شکل میں ایکزسٹ کرتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر آج ہوا میں آکسیجن جو ہے وہ اکیس فیصد ہے تو کیا یہ لیکویڈ بن سکتی ہے آکسیجن کیا یہ سالڈ بھی بن سکتی ہے ہم اس کو کہیں گے یہ ایسا پوسیبل ہے ابھی شاید تیمپریچر کی رینج ایسی ہے کہ یہ جو مادہ ہے یہ گیس کی شکل میں ملتا ہے ہمیں لیکن اگر ہم تیمپریچر کو کم کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا لیکویڈ کی شکل میں چلا جائے گا اور پھر تیمپریچر کو اگر اور کم کر دیں مطلب انتہائی کم مائنس ٹو ہنڈرڈ سے بھی کم لہذا یہ آکسیجن گیس پھر ہوا میں گیس کی شکل میں نہیں رہے گی مائنس ٹو ہنڈرڈ سے بھی کم تیمپریچر پر یہ آپ کو سالڈ شکل میں ملے گی میں آپ کو ایک اور ایکزیمپل دیتا ہوں جیسا فور ایکزیمپل ہمارے پاس کارپن ڈیا اوکسائیڈ ہے پیارے بچوں کارپن ڈیا اوکسائیڈ جو ہے آپ کہہ لو کہ یہ بھی سالڈ لیکویڈ اور گیس کی شکل میں ملتی ہے ابھی آپ جو اپنے پھیپڑوں سے ہوا باہر نکال رہے ہیں اس میں کافی مقدار کارپن ڈیا اوکسائیڈ کی ہے لیکن یہ گیس ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کارپن ڈیا اوکسائیڈ جو ہے وہ سالڈ ہو گئی ہے یعنی آپ نے تیمپریچر مالس ڈگریز پہ کر دیا ہے اور کارپن ڈیا اوکسائیڈ سالڈ ہو گئی ہے تو آپ کہیں گے اس کو ڈرائ آئیس ٹھیک ہے یہ بڑا لفظ مشہور ہے اس لئے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا آپ کی بک میں نہیں ہے تو یہ کیا کہلائے گا ڈرائ آئیس یعنی ڈرائ آئیس کس کو کہیں گے اگر کارپن ڈیا اوکسائیڈ کس فارم میں ہوگی سالڈ فارم میں ہوگی چیپٹر میں کیا پڑھنا ہے ہم نے گیس لیکویڈ اور سالڈ کے بارے میں ہی پڑھنا ہے لیکن یہ نو اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے یہ تھوڑا سا ٹف رہے گا ہم نے بیسیکلی گیس کو سب سے پہلے سٹیڈی کرنا ہے تفصیل میں گیشز کے پورشن کو پہلے ختم کریں گے اس میں ہم ٹیپکل پروپرٹیز ہم پڑھیں گے گیشز کی اور اس کے بعد ہم لاوز ریلیٹیڈ ٹو گیشز کے بارے میں پڑھیں گے ہوتی ہیں وہ بھی کسی قانون کے تحت جو ہیں مختلف خصوصیات شو کر رہی ہوتی ہیں اب وہ کون سے قانون ہے وہ گیسز اپنے اندر کیا تبدیلیاں شو کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے انشاءاللہ چیپٹر میں ہم اس کو ختم کریں گے پہرے بچوں اس کے بعد لیکویڈ سٹیڈی کرنا شروع کریں گے لیکویڈ میں ہم ٹیپکل پروپرٹیز ہم دیکھیں گے کچھ لکویڈ ہوتے ہیں ان کی کیاپروپرٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم سٹیڈی کریں گے اور پھر لاس اپنے ہم سالڈ پر آ جائیں گے اور اگین ہم سالڈ کی کچھ خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے پروپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ سالڈ کی بھی different types ہوتے ہیں کچھ سالڈ کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں آٹمز ہوتے ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں وہ کرسلائن سالیڈز کلاتے ہیں لیکن کچھ سالیڈز ایسے ہوتے ہیں جن میں پارٹیکلز ارینج نہیں ہوتے تو ان کو ہم کہتے ہیں ایمارفوس سالیڈز یا نون کرسلائن سالیڈز تو لہذا ہم ان کی ٹائپس میں آپ کو دو بتا دیئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل میں بات کریں گے اس کے بعد پہرے بچوں لازم میں بڑا انٹرسنگ ٹاپک ہے ایلوٹروپی ایلوٹروپی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ سیم رہتا ہے لیکن شیف ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اکسیجن گیس ہے اور یہ بھی اکسیجن گیس ہی ہے لیکن اس اکسیجن گیس کا نام ہے اوزون تو اس میں سین یہ ہوا کہ جب دو ایٹمز اگھٹھے رہ رہے ہوں تو آپ نارمل اکسیجن گیس کہتے ہیں اس کو حالانکہ اس میں ایلیمنٹ اکسیجن ہی ہے لیکن کبھی کبھی یہ جو اکسیجن ہوتا ہے یہ تین ایٹمز بھی اگھٹھے رہتے ہیں کچھ اس حالت میں اس کو ہم اوزون کہتے ہیں اب یہ بھی اکسیجن ہے یہ بھی اکسیجن ہے لیکن یہ اکسیجن کی دونوں کیا ہیں ایلوٹروپس ہیں کیونکہ یہاں پر اکسیجن کسی اور شیپ میں موجود ہے یہاں پر اکسیجن کسی اور شیپ میں موجود ہے کل ایلیمنٹ کو ہم صرف اکسیجن کی ایکزامپل کو نہیں پڑھیں گے بہت افراد کو پڑھیں گے اور ہم اللہ ٹرپی کا ٹوپک جو ہے آپ سے ڈسکرز کریں گے سو یہ ہوگی ہمارا سفر ہمارے شاتھ رہے گا ویڈیو کے اند تک اور انشاءاللہ ہم آپ کو پرابرلی سمجھا دیں گے کہ کیا ہوتی ہیں فیسیکل سٹیٹس آف مالس سو سٹیٹ نہیں کہیں گے سٹیٹس کہہ لے گیے زیادہ بہتر آئے گا کیونکہ ہم نے سٹیٹس کے بارے میں پڑھائے پچھو آج کا جو لیکچر ہوگا وہ بسکلی ہوگا ٹیپیکل پروپرٹیز آف گیسز کے بارے لیکن ٹیپیکل پروپرٹیز آف گیسز کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا شاہوں گا کہ آخر اس چپٹر کا جو انٹوڈکشن ہے وہ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں دیکھیں پہرے پچھو جو بھی آپ کے پاس میٹر ہے سالڈ ہے لیکوڈ ہے یا گیس ہے لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ existence کی state کی ہے یعنی کونسی ایسی state ہے جو کہ زمین پر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ solid state جو ہے اس وقت زمین پر سب سے زیادہ پایا جانے والا matter ہے یعنی کہ آپ کو جو زمین پر چیزیں نظر آرہی ہیں material نظر آرہا ہے matter نظر آرہا ہے اس میں سب سے زیادہ solid حالت میں آپ کو زمین نظر آرہی ہے پودے وغیرہ solid ہیں آپ کی جسم کے کتنے حصے solid ہیں زمین کی متی سالڈ ہے لکڑی جو فرنیچر بناتے ہیں آپ وہ سالڈ ہے آپ کی بیلڈنگ سالڈ ہے زمین پر کتنی چیزیں جو ہیں وہ پہاڑ سالڈ ہے تو ہر چیز سالڈ کی فارم میں زیادہ نظر آتی ہے لہذا آپ کہیں کہ فیزیکل سٹیٹس آف میٹر میں جو گیسز ہوتی ہیں یا لکوڈز ہوتی ہیں وہ بھی ملتے ہیں زمین پر آپ کو پانی کتنا زیادہ ملتا ہے زمین پر آپ کو کتنے زیادہ گیسز ملتی ہیں جس طرح اوکسیجن گیس ہے ہوا میں نائٹروجن گیس بہت زیادہ ہے اور بھی مختلف گیسز سے کارپن ایکسیڈ کا ذکر میں پہلے کر رہا تھا آپ سے لیکن گیسز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑی مقدار میں ملتی ہیں اور اگر آپ وزن کے حساب سے بات کریں گے تو لکوڈز بھی آپ کو تھوڑی مقدار میں ملیں گے لیکن مقدار یعنی کی قوانٹیٹی سب سے زیادہ کس کی ملے گی آپ کو ہماری زمین پر سالڈ کی یہ ایک پوائنٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ ہم اس چیپٹر میں ہم گیسز کی کچھ پروپرٹیز کے بارے میں جو ہے وہ سٹڈی کریں گے گیسز آپ کو بتائے کہ یہ ہمیشہ اپنی کوئی خاص شیپ نہیں رکھتی ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہے ان کا کوئی خاص والیوم نہیں ہے میں آپ کو کچھ ایکسپیرمنٹ بھی بتاؤں گا آپ کو دیورنگ میں لیکچر جو آپ کر سکیں گے کہ ٹیمپریچر بڑھا دینے سے گیسز کا جو والیوم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ پیارے بچوں جو گیسز ہوتی ہیں وہ ڈیفنیٹلی بہت ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں تو جب گیسز کا ٹاپک آئے گا بھی تھوڑی دیور کے بعد میں آپ سے ڈسکرس کروں گا ٹپکل پاپرٹیز آف گیسز اس میں ہم بات کریں گے کہ آخر گیسز کا کیا کیا بہیوئر ہوتا ہے اس کے بعد پہرے بچوں لاس میں تھوڑی چھوڑی لیکوڈز کی بات بھی کریں گے سولیڈز کی بات بھی کریں گے جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاؤ شکھا ہوں تو لیکوڈز بھی جو ڈیفنیٹلی شیپ لے لیتے ہیں کنٹینر کی اس طرح آپ گلاس میں جب لیکوڈ کو ڈالتے ہیں تو آپ کو لیکوڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے گلاس کی شیپ میں بن جاتا ہے اب وہی لیکوڈ اگر آپ ڈال دیتے ہیں کسی پتیلی بغیرہ میں تو پتیلی کی شیپ میں لیکوڈ چلا جاتا ہے یعنی کہ لیکوڈ کی کوئی اپنی شیپ نہیں ہوتی جس کنٹینر میں وہ لیکوڈ ہوتا ہے اس کی ویسی شیپ ہوتی ہے لیکن ڈال کے اپنی شیپ ہوتی ہے گیسے کی بھی کوئی شیپ نہیں ہوتی گیسے بھی کسی کنٹینر میں ہوں گی تو ان کی شیپ اس طرح کی ہوگا گی گیسز موبائل ہوتی ہیں جس طرح آپ کمرے میں ہوتے ہیں آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو وہ پرفیوم پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے اب وہ پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ گیسز ایک جگہ پہ نہیں رکتی ہیں وہ ہر طرف کو موپ کر رہی ہوتی ہیں اس طرح ہی جب ہوا ہوتی ہے آپ پنکھا لگاتے ہیں اگزاست لگاتے ہیں کمرے میں تو وہ پنکھا کیا کرتا ہے کہ باہر سے ہوا اندر دھکیل دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اگزاست ہوتا ہے وہ اندر سے ہوا باہر دھکیل دیتا ہے تو ہوا کو ہم آس پاس کے محول میں گرم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فریش ہوا چاہیے ہوتی ہے اس لئے ہم یہ دھکیلنے کا کام کرتے ہیں یہ گھر میں جو کمرے میں پنکھا لگتا ہے وہ بھی اسی چیز کی نشانی ہوتی ہے پیارے بچو بات کرتے ہیں typical properties of gases جی تو پیارے بچو اگر ہم بات کریں آپ سے properties of gases کے بارے میں تو gases کی بہت سی properties ہوتی ہیں جیسے gases کی پہلی property جو ہے وہ diffusion ہے اب diffusion کیا ہوتی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو detail میں discuss کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں گے سرح diffusion کے ساتھ تو diffusion بھی لگا ہوئے دیکھیں پیارے بچو میں آپ کو جب یہ lecture پڑھا رہا ہوں گا ایک فائدہ آپ کو میرا لیکچر لینے کا لازمی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو جو بورڈ میں آنے والے ایم سی کیوز ہیں شورٹ کورشنز ہیں جو کہ عمومن پوچھے جانے چاہیے وہ پوچھے جائیں گے دیفنیٹلی لیکن میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ یہ سوال امپورٹن ہے اگر آپ کو اسی چیپٹر میں تو وہ بھی آپ کو لیکچرز کے دورانیے میں میں بتاؤں گا پر حال اسی چیپٹر کے امپورٹنٹ لانگ کورشنز میں بوائلز لاؤ اور چارلز لاؤ جو ہیں وہ آگے آئیں گے جو کہ گیسز کا ہی حصہ ہے تو لہذا میں ان کو لانگ سیجیسٹ کروں گا لیکن ابھی جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں پروپرٹیز آف گیسز تو یہ بھی آپ کو لانگ کورشنز آ سکتا ہے کہ رائٹ فیو پروپرٹیز آف گیسز تو لہذا یہ فیو پروپرٹیز ہی میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں تو ان پر ہم کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیارے بچو ہم short question answer اس کو بھی detail میں دیکھیں گے برحال diffusion ایک پروپرٹی ہے گیسز کی اور اس کے بعد diffusion بھی ایک گیسز کی پروپرٹی ہے اس کے بعد جو پروپرٹی ہے گیسز کی that is pressure اور اس کے بعد جو پروپرٹیز ہے گیسز کی that is compressibility اس پر بات کریں گے mobility اور پھر density of گیسز کی اوپر بھی بات کی جائے گی کہ گیسز کی جو دنسٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک important چیز ہوتی ہے لہذا یہ ہمارے پاس ساری پروپرٹیز ہیں گیسز کی جو کہ ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے پہرے بچو اب بات کرتے ہیں diffusion کی جی تو پہرے بچو اگر ہم diffusion کی بات کریں آپ سے تو diffusion کی definition بہت important ہوتی ہے کیا definition ہے spontaneous spontaneous کا مطلب ہوتا ہے لگاتار ٹھیک ہے let me use the marker spontaneous کا کیا مطلب ہوتا ہے لگاتار mixing کا مطلب ہوتا ہے حل ہو جانا اور molecules آپ کو پتا ہے مولیکیول جس طرح اوکسیجن کا مولیکیول ہائیڈروجن گیس کا مولیکیول بائی رینڈم موشن رینڈم موشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بے ترتیبی سے ٹھیک ہے بے ترتیبی سے ٹھیک ہے موشن مین گھوماؤ اور کلیجن کا مطلب ہوتا ہے اے اٹھ کرا ہو ٹھیک ہے 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 احمام اجیز کا مطلب ہے ایک سا ایک جیسا تو لہذا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لگاتار جو حل ہو رہی ہوتی ہیں گیسیز کیونکہ یاد رکھیں گا گیسیز ڈیسیوز بہت تیزی سے گڑتی ہیں یعنی کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ٹائر کے اندر پریشر سے گیس ہوتی ہے تو ذرا سی پھڑ جائے تو کیسے ایک دم بہر آتی یعنی کہ وہ جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف یہ آپ کہلیں کہ ویسے بھی ہوا چلتی ہے تو کیسے کیسے ادھر سے ادھر چلے جاتی ہیں آپ کے کپڑے بھی اڑا کے لے جاتی ہیں یعنی شاپر بھی اڑا کے لے جاتی ہیں سو سپونٹینیوز مکسنگ یعنی کیا ہو رہی ہے کہ لگاتار کیا ہو رہی ہے گیسیز کی مکسنگ ہو رہی ہے اپ آف مولیکیولز بائی رینڈم موشن اور یہ ایسے نہیں کوئی ترتیب سے مکسنگ ہو رہی ہے بس ایسے بس جتنا آپ نے آٹا گوندہ یا کوئی ملک شیک بنایا جیسے بھی بنا دیا ایسے بس مکسنگ ہو رہی ہے انکلیانز گیس کے مولیکیولز جو ہیں وہ آپس میں کیا کر رہی ہیں ٹکرا آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا ہی جا رہے ہیں پتہ نہیں کب سے ٹکرا آ رہے ہیں جب سے دنیا بنی ہے ہے آج بھی ٹکرا ہی جا رہے ہیں آپ آ جاتے ہیں کبھی نیری کے اندر تو آج سے بھی ٹکرا آ جاتے ہیں آپ کو اڑا کے لے جاتے ہیں جب سائیکلوںز آتے ہیں پورے پورے گھر اڑ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہیں کیا کرتی ہیں گیسز ان پورے پورے گھر کو ڈالیتی ہیں تو کلی کولائٹ کرتی ہیں نا گیسز سب چیزوں کے ساتھ آپس میں بھی کرتی ہیں تو فارما ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب چیزیں کیا ہو جائیں ہومو جینیس آپ پاکستان میں سانس لے رہے ہیں انڈیا میں سانس لے رہے ہیں تو کیا آپ کو امریکہ میں سانس نہیں آئے گا کیا اوکسیجن وہاں پر نہیں ہوگی دانسلی جیس وہاں پر بھی ہوگی لہذا اوکسیجن ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے یہ نہیں کہ بس ایک جگہ پر اوکسیجن ہے اور دوسری لیکن ہاں آپ جب اوچائی پر جاتے ہیں تو پھر گیسز کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ گیسز نیچے ستاہ پر جہدہ رہتے ہیں اور اوچائی پر آپ کو کم ملیں گے جیسے کیٹو کے پہاڑے آپ نے دیکھا ہوگا جو مانٹینئرز ہوتے ہیں انہوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے اور ماسک کیوں لگاتے ہیں کیونکہ وہاں پر گیسز کی مقدار کام ہوتی ہے وہ اوکسیجن لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ تاکہ اگر اوکسیجن کی کمی ہو جائے تو ان کو اوکسیجن کی کمی سے ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے لہذا وہ اوکسیجن لے کر جاتے ہیں اس کے پاس پیارے بچوں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو ریٹ آف ڈیفیوجن ہے وہ مولیکنر میکس پر ڈیپینڈ گڑھتا ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ جیسے ہمیں اوکسیجن نظر آ رہا ہے یہ اوکسیجن کا سٹرکچر ہے اور یہ ہائیڈروجن نظر آ رہا ہے یہ ہائیڈروجن کا سٹرکچر ہے اوکسیجن کا ایک ایٹم کا وطن16 ہوتا ہے دوسرے کا وضن بھی 16 amu ہوتا ہے تو آپ کہہ لیں کہ ایک مولیکیول جو ہے یہ 32 amu کا ہوگا یہاں پہ ایک ہائیڈروجن جو ہے وہ one amu کا ہوتا ہے دوسرا ہائیڈروجن بھی wasemu کا ہوتا ہے تو یہ دونوں ہائیڈروجن کتنے کے ہوں گے two amu کے ہوں گے ہم مجھے خود بتائیں آپ کے پاس سیبوں سے بھرا ہوا ایک شاپنگ بے گائے گا اورہر خالی شاپنگ بے گھا ہے ہوا چلے گی تو زیادہ تیزی سے کون اڑے گا دیفنیٹلی جو خالی شاپنگ بیک ہے سمجھ لیں کہ جو مولیکیولز ہلکے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی موف کرتے ہیں ان کی ڈیفیوزن جو ہوتی ہے یو نو دا سپونٹینیس مکسنگ ہوتی ہے ہومو جنیس مکسر بنانے کے لیے وہ بڑی تیز ہوتی ہے ہلکے مولیکیولز جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ہائیڈروجن کی ایکجامپل دی ہے اور آپ اگر کہیں ہمیں کہ اوکسیجن کی تو اوکسیجن کی جو مکسنگ آپ ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی مطلب اگر میں ریش لگاؤں گا کہ اوکسیجن نے جلدی مکس ہونا ہے کہ ہائیڈروجن جلدی مکس ہونا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ ہائیڈروجن جلدی مکس ہوگا کیونکہ ہائیڈروجن کیا ہے ایک لائٹر گیس ہے ہائیڈروجن کیا ہے لایٹر کا مطلب ہوتا ہے ہلکی یہ ایک ہلکی گاز جبکہ اوکسیجن جو ہے بھاری گاز کیا خیال ہے بھاری گاز کا کیا مطلب ہوا ہیو ہی کیس تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیوی گز ہوتی ہیں ان کی کیا ریٹی کیا ہوگا کم ہوگا اور جو لایٹر گاز ہوتی ہیں ان کی کیا ریٹی کیا ہوگا تو آپ کو بورڈ میں کیا جائے گا ایک ایم سی کیو آ جائے گا کہ بھئی which gas will diffuse faster تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سی gas ہلکی ہے اس پہ آپ نے ٹک لگا جائے گا کیونکہ ہلکی gas جلدی diffuse کرے گی پھر آپ کو سوال آ جائے گا کہ بھئی define diffusion تو آپ نے definition لگ دینا ہی diffusion کی یہی دو سوال آئیں گے یہاں سے آپ کو اس کے علامہ کوئی سوال نہیں آئے گا تو چلتے ہیں کہ لے ٹاپک کی طرف اس کا نام ہے effusion جی تو پہرے پچھو بات کرتے ہیں اب آپ سے ٹاپک ایفیویون کی ایفیویون جو ہے بسیکلی یہ اسکیپ ہے اسکیپ کا مطلب ہو جانا ہے غائب ہونا نکل جانا ٹھیک ہے کس کا نکل جانا گیاس مولیکیولز کا تھوڑا ٹائنی ہولز یعنی چھوٹے چھوٹے شراخوں سے جیسے فور ایجمپل ہمارے پاس ایک ٹیوب ہے ہم آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس کو اندر گیاس بھرواتے ہیں تو یہ یہاں پر ایک پننگ پوائنٹ ہوتا ہے ٹیوب کا اس سے آپ کیا کرتے ہیں اس میں گیاس بھرواتے ہیں اور کبھی کبھی یہ خراب ہو جائے تو ایک دم گیس جو ہے اس ہول سے یہ کیا ہے ہول اس ہول سے کیا ہوتی ہے گیس جو ہے ایہوب آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا ہوگا یہ لے ہمیں دوبارہ بنا رہا ہوں یہ تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے تو اس ہول سے جو ہے گیس کیا ہوتی ہے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کا جب ٹائے پنکچر ہو جاتا ہے تو پھر بھی گیس جو ہے وہ بڑی جلدی you know rapidly rapidly کا مطلب یہی ہوتا ہے جلدی سے تو گیس جو ہے وہ جلدی سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہائے پریشر ہوتا ہے اندر گیس کے یہاں پر ٹیوب کے اندر جو ہے وہ ہائے پریشر ہوتا ہے اور دیفنیٹلی بہار ایٹموسفیر میں قدرے پریشر کم ہے اس کو آپ ایفیوزن کہیں گے گیس ہائے پریشر سے لو پریشر کی طرف آ رہی ہے rapidly آ رہی ہے rapidly آ رہی ہے پہرے بچوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پریشر کئی فرق ہو تو ایفیوزن ہوگی جیسے let's say that میں نے ایک ڈبا بنا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک سراخ کر دی ہے اور اس میں جو ہیں اب کیا ہیں گیس کے بہت زیادہ پارٹیکلز ہیں جو کہ آپ اس میں بھی ٹکر آ رہے ہیں اس وال کے ساتھ بھی ٹکر آ رہے ہیں نا ٹکر کھا رہے ہیں ہر جگہ پر تو کیا ہوگا کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں جب یہ ٹکر ماریں گے یہاں پہ اور جب یہاں ٹکر مارنے آئیں گے تو آگے سراخ ہے آگے ان کو وال نہیں ملے گی وہ کیا کریں گے وہ ادھر آ جائیں گے یہ بھی یہ فیوزن ہے اب یہاں پہ تو پریشر زیادہ کم نہیں تھا لیکن ایک ہول سے ایک سراخ سے ٹائنی ہول سے گیس کے پارٹیکل نے کیا کیا اسکیپ کیا ٹھیک ہے اسکیپ کا مطلب ہے نکل گیا ٹھیک ہے جگہ تبدیل کر لی اس طریقے سے اسکیپنگ کو ہم کیا کہیں گے ایفیوزن کہیں گے ڈیفیوزن میں تو ہم نے کہا تھا کہ ایک سپونٹینیس مکسنگ ہے اومو جینیس مکسر بن رہا ہے ٹھیک ہے نا یہی کہا تھا نا ہم نے لیکن یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اسکیپنگ ہے ٹائنی ہول کی مدد سے گیس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ہم کہیں گے ایفیوزن یہ جو ٹائر پانکچور ہوتا ہے اب ایک اور بات آپ کے تباہوں میں رہنی شاہی ہے وہی بات ڈیفیوزن والی یہ ہیڈروجن گیس ہے اور یہ آکسیجن گیس ہے پہرے بچھو اگر ایفیوزن کرنی ہے اس نے اور اس نے اس کا وزن دو گرام ہے ایک مول کا اس کا وزن سولا گرام ہے ایک مول کا ایک پارٹیکل کا وزن اس کا ٹو اے ایم یو ہے اس کے ایک پارٹیکل کا وزن سکسٹین اے ایم یو ہے تو مجھے یہ بتائیں بھاری کونس ہے ڈیفینیٹلی آکسیجن بھاری گیس ہے اور ہائیڈروجن ہلکی گیس ہے تو کونسی ایفیوزن جلد ہی کرے گی یس ہائیڈروجن گیس کیونکہ ہلکی گیسز زیادہ تیز موف کرتی ہیں اور وہ جب زیادہ تیز موف کرتی ہیں تو وہ ایفیوزن بھی جو ہے وہ بڑی فاسٹ کریں گی اور آہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا چلتے ہیں ایک لئے ٹاپک کی طرف جو ہے پریشر تو پیارے بچے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ آکسیجن کا جو وزن ہوگا وہ تھرٹی ٹو گرام ہوگا لاسٹ جو میں نے بات کی تھی آپ سے ڈیفیوزن میں بھی تو اس میں بھی کریکشن کر لیجئے گا یہ گلتی ہو گئی میں آپ کو ایک آکسیجن کا وزن بتا رہا ہوں حالانکہ مولیکیون میں دو ایٹمز ہوتے ہیں تو پھر بھی دیکھا جائے تو ہائیڈروجن ہلکی ہے اور آکسیجن جائے وہ بھاری ہے جی تو پیارے بچے اگر ہم بات کریں آپ سے پریشر کی تو پریشر آپ کہلیں کہ میں اگر اس کو ایکزیمپل سے سمجھانا چاہوں تو ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس ایک مارکر اور میں دونوں طرف سے دباؤں گا تو دونوں کی سرفس تقریباً سیم ہے یعنی ایریا سیم ہے تو جب پریشر دونوں سے لگ رہا ہے تو مجھے اتنا درد نہیں ہو رہا لیکن دیکھائیے اور اب میں اس کو یہاں سے دونوں طرف سے دباؤں گا تو ایک طرف مجھے تکلیف زیادہ ہوگی ایک طرف تین زیادہ ہوگی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایریا کور ہو رہا ہے اس ایریا جو کور ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہاں پہ جو ایریا کور ہو رہا ہے وہ بالکل مائنیوٹ سا ہے تھوڑا سا ہے hope آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سمیں ڈوٹ لگایا ہے ایریا کم ہونے پہ فورس دونوں طرف برابر ہی لگ رہی ہے فورس جتنی ادھر لگ رہی ہے فورس اتنی ہی در لگ رہی ہے لیکن ادھر ایریا زیادہ ہے اس لیے فورس فیل نہیں ہو رہی ہے لیکن ادھر ایریا کم ہے جس وآبہ سے فورس طاقت فیل ہو رہی ہے چوب رہی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس فورس ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیسے کام کرتی ہے فورس بیسیکلی کہلیں کر کام کرتی ہے ایریا کے اوپر تو یہی ڈیفنیشن ہو جائے گی پریشر کی کہ اگزرڈٹ کا مطلب ہوتا ہے لگانا ٹھیک ہے اگزرڈٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے لگانا یعنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ فورس لگا رہے ہیں اگزرڈ کر رہے ہیں کس پر سرفس ایریا پر تو آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں کہ جو پریشر ہے وہ فورس کے اور ایریا کے یعنی کہ پریشر اگر آپ ایریا کے اوپر لیکھیں اور پریشر کو دیکھیں تو جب ایریا کم ہوتا ہے تو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے ابھی تھوڑی جگہ پہ آپ کو نظر آیا پریشر جو تھا وہ زیادہ تھا اور ایریا کم تھا لیکن جب میں نے دیکھا ایریا زیادہ ہو گیا پریشر کم ہو گیا پریشر اتنا فیل نہیں ہوا نا مجھے تو پریشر اور فورس دونوں کا تعلق آپس میں ڈریکٹلی پروپورشنل ہے یعنی کہ جتنا پریشر زیادہ ہوگا اتنی فورس بھی زیادہ ہو تو اگر میں یونٹ کی طرف جاؤں ایس آئی کا مطلب ہے سسٹم انٹرنیشنل سسٹم انٹرنیشنل یونٹ کیا ہے تو یاد رکھو کہ جو فورس کا یونٹ ہے وہ نیوٹن ہے نیوٹن کو جو ہے وہ ہم ان سے بھی جاہر کر سکتے ہیں اور جو ایریا کا یونٹ ہے وہ کیا ہے میٹر سکیر ہے تو آپ اس کا جو پریشر ہے اس کا یونٹ آپ کیا لکھ سکتے ہیں پریشر کا یونٹ آپ لکھ سکتے ہیں نیوٹن اور میٹر سکیر اگر اوپر آ جائے تو یہ نیگٹیو ہو جائے گا لہذا میں اس کو بلیک مارکر سے آپ کو لکھ کے دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں کہ جب یہ اوپر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا میٹر سکیر نیگٹیو ہو جائے گا تو میٹر سکیر نیوٹن پر میٹر سکیر اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں پاسکل کیا بول دیتے ہیں اس کو یعنی نیوٹن پر میٹر سکیر کس کے برابر آ جائے گا پاسکل کے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی پریشر کے دو یونٹس ہو گئے جو انٹرنیشنل یونٹ ہے جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے وہ ہے نیوٹن پر میٹر سکیر اور اس کے علاوہ نیوٹن پر میٹر سکیر کو آپ کیا بول سکتے ہیں پاسکل بھی بول سکتے ہیں پیارے بچو تو یہ بات آپ کو پتا ہونی شاہیے کہ پریشر بیسیکلی کیا ہے ایک طاقت ہے جو لگائی جا رہی ہے کسی سرفس ایریا پر سو پریشر is always a force which is exerted upon certain areas upon different areas یا کہہ لیں per unit areas اور per unit surface areas ٹھیک ہے سو آگے چلتے ہیں جی تو پیارے بچو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے آلے کی instruments کہتے ہیں آلوں کو جو کہ پریشر کو میر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دو آلوں کے نام بتاؤں گا دو instruments کے نام بتاؤں گا that is barometer and اس کے علاوہ manometer تھوڑا سا پہلے manometer کے بارے میں بات کر لیتے ہیں spheg manometer آپ نے کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر اپنا بلڈ کا پریشر چیک کروایا ہے تو وہاں پر جو مشین پڑی ہوتی ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کے جب پٹی باندھی جاتی ہے اور وہ پس پس کر کے آپ کو ایک مشین نظر آتی ہے لوہے کی بنی ہوئی جس میں مرکری اوپر نیچے موف کر رہا ہوتا ہے that is called spheg manometer یہ ڈاکٹر کے پاس ایک manometer ہوتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ کا پریشر بتاتا ہے پہرے پوچھو یاد رکھئے کہ manometer ایک ایسا آلہ ہے جس سے آپ پریشر معلوم کر سکتے ٹھیک ہے آپ کہہ لیں کہ جو manometer ہے it is used to measure the pressure in the laboratory یعنی کہ اگر آپ in the laboratory laboratory اگر آپ in the laboratory pressure معیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ use کریں گے manometer کو اگر آپ pressure پتہ لگانا چاہتے ہیں کس کا atmospheric pressure یعنی ہمارے محول کا pressure تو barometer کا استعمال کریں گے آپ کو یہ board میں mcq آ سکتا ہے atmospheric pressure پیارے بچو اگر آپ atmosphere کا pressure معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ barometer کا استعمال کریں گے آپ کا اس وقت محول کا کیا pressure ہے let's say that barometer ہمیں بتائے 180 ایم ٹھیک ہے یا 101 3 to 5 pascal یا 101 3 to 5 newton per meter square آپ نے بھی پڑھا تھا نا کہ pressure کا unit ہے و newton per meter square بھی ہوتا ہے یا پھر وہ pascal بھی ہوتا ہے لہذا یہ دونوں جنگے سیم ہو گئی اور میں آپ کو کو بتاتا ملیمیٹر of 8 g اب ملیمیٹر of 8 g بھی یہ بھی pressure کا unit ہوتا ہے یا پھر آپ کہ لیں 760 tor یہ بھی ایک unit ہوتا ہے pressure کا tor لیکن یہ سب جو units ہیں یہ basically ہمیں بتا رہے ہیں atmospheric pressure ٹھیک ہے ہمارے جو ماحول کا pressure جو normal pressure ہمارے فیپڑوں پہ لگ رہے ریکھیں اس وقت آپ کے فیپڑوں پہ ایک دباؤ ہے ہوا کا اس کو ہم کہتے ہیں atmospheric pressure اگر آپ swimming pool میں جائیں تو swimming pool میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ پھر 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 PSI یہ بھی کہہ لیں کہ ایک unit ہوتا ہے pressure کا pounds per square inch PSI لیکن آپ کی book میں نہیں یہ آپ کی book میں یہ آپ کو reading یاد نہیں چاہیں یہ board mc کی بڑا important ہے تو اس کو پیارے بچوں کہتے ہیں Standard Atmospheric Pressure کیا کہتے ہیں اس Standard Atmospheric Pressure Pressure یعنی کہ جو اس وقت لاغو ہو رہا ہے ہمارے پھےپنوں پر ایک human body ہے وہ اس pressure کو محسوس کر رہی ہے تو pressure کیا ہے Atm 1 Atm Pascal 1 1 3 2 5 Newton 1 1 3 2 5 mm of Hg 7 60 mm of Hg Tor 7 60 Tor پیارے بچوں manometer کیا کرے گا laboratory کا pressure بتائے گا تو یہ بھی اس کا unit بھی mm of Hg لے لیں اگر آپ blood pressure ہی بتا رہا ہے manometer manometer کا نام ہوتا ہے تو آپ blood pressure یہ اوپر والا نیشے والا بتائے گا رہے گا تو 120 by 80 یہ ہوگی normal reading آپ کے blood pressure یعنی 120 mm of Hg یہ ایسا pressure ہے جو کہ دل آپ کا لگاتا ہے پوری body یعنی کہ دل سے خون نکلتا ہے تو پوری body میں جب جاتا ہے تو 120 mm of Hg کی pressure سے جاتا ہے اور جب واپس دل میں آتا ہے آپ کو بوڈی سے چکر لگانے کے باد بلیڈ واپس دل میں آتا ہے جب دل میں آرہا تو اس کا pressure کم ہو جاتا ہے خود سوچ ہے پوری پوری جانے کا pressure 120 mm of Hg اور آنے کا pressure 80 mm of Hg یہ normal pressure آپ کا کلاب ہے پہلے بچوں یہ ہے سٹوری pressure کی pressure کیا ہوتا ہے P is equal to F over A کیونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا یعنی کہ force over area P is equal to F over A یہ آپ نے یاد رکھنے 1 جو newton per meter square ہے وہ برابر کس کے آئے گا 1 tor کے sorry 1 pascal کے ٹھیک ہے تو ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہاں پہ چھوٹی سی کہانی ہے کہ اگر یہ پہاڑ ہے اور یہ آپ کا پاکستان ہے اور پھر یہ سمندر آگیا ہے آپ خود سوچیں جو ایئر کا کولم ہے جس طرح یہ زمین ہے یہ پہاڑ ہے یہ ہمارے پاس ایئر کا کولم ہے ایک زمین کے گرد آپ خود سوچیں تو یہاں پہ ایئر تھوڑی ہوگی نا پہاڑ کے ٹاپ پہ یہ دیکھیں جب کہ اگر آپ سمندر کی ستا پہ ہوں تو ہوا زیادہ ہوگی یہ دیکھیں ہوا زیادہ ہے اور یہاں پہ ہوا کیا ہوگئی کم یعنی کہ اگر ہم یہ ایئر کا کولم لے رہے ہیں تو یہاں پہ کولم یہ بن رہا ہے اور یہ سمندر کی ستا پہ ایئر کا کولم زیادہ بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگی سمندر کی ستا پہ پہ ہوا کا میکسیمم ہوتا یہ بڑی کونسیپٹ کی بات کی بنیاد سمندر کی ستا پر سمندر کی ستا کو کیا بولیں سی لیول کیا بولیں سی لیول یعنی سی لیول پہ جو پریشر ہوتا ہے ہوا کا وہ میکسیمم ہوتا ہے پھر آپ جیسے سمندر سے اوپر آتے ہیں میدانی علاقوں میں آتے ہیں ریگستان میں آتے ہیں پھر میدانی علاقوں میں آتے ہیں پھر آپ پہاڑوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں تب تب پریشر کیا کام ہونا شروع جاتے کیونکہ آپ کام کرتے جاتے 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 جب کام ہوتا جائے گا پریشر بھی کام ہوتا جائے آپ کے اوپر اگر میں دس بور یہ رکھی ہوئی ہے تو میں جب آٹھ رکھ دوں گا پریشر کام ہو جائے گا آپ پری جب ہوا ہوا ہمارے پری کم ہو جائے گا تو یہ سیون سکسٹی سے بھی کم پری سکتے لیکن یہ نارمل ہے یہ جو میں ریڈنگز آپ کو دے رہا ہوں یہ کے آلیں ہیں instruments ہیں رب آپ کو یہ بات یاد رہے گی پہرے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے بات کر لی آپ سے pressure کی اب ہم next بات کرتے ہیں آپ سے compressibility کی کس کی بات کریں گے compressibility جی پہرے بچوں تو بات کرتے آپ سے compressibility کی compressibility کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو سمجھانا ہی کوشش کرتا ہوں جیسے ہمارے پاس ایک سرنج ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ موجود ہے گیس موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سرنج ہے اور سرنج میں یہ موجود ہے گیس موجود ہے اور جب آپ کیا کریں گے کہ آگے سے اس کو یا گلو لگا دیں گے یا ہاتھ رکھ دیں گے تو آگے سے جو ہوا ہے جس نے باہر جانا ہے وہ کیا ہوگی اب باہر نہیں جا سکے گی اور یہاں سے آپ اس کے پسٹن کو پسٹن کریں گے آج جب پسٹن ہیں لیکن جب آپ نے اس کو پریس کیا تو گیس کیا ہوگئی کمپریس ہوگئی اور ان کے درمیان جو ایک سپیس تھی یہ کیا ہوگئی کم ہوگئی یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو گیس کے مولیکیولز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک خاص فاصلہ ہوتا ہے گیس کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے گیس کے پارٹیکلز کے درمیان مولیکیولز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور پھر جب آپ اس کو کمپریس کر سکتے ہیں یعنی اس فاصلے کو کم کر سکتے ہیں یعنی گیس کے والیوم کو آپ کم کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں جب پریشر اپلائے کریں گے جس پریشر ککر ہوتا ہے جس میں آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پانی کے پارٹیکلز گیس بنتے ہیں تو پھر گیس کا اتنا پریشر آجاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بن رہے ہوتے اور ککر میں کٹھے ہونا شروع ہو جاتے پریشر کے ساتھ اور پھر ہو جاتی ہے کیونکہ ہول میں سے گیس باہر آرہی ہے اور وہ باہر آنے کی وجہ بھی یہ اندر پریشر زیادہ ہے اور باہر پریشر کیا ہے کام ہے اس لئے وہ گیس باہر آرہی ہے لیکن یہاں سے آپ اس کو ہاتھ لگایا ہو نا بلوک کیا ہو ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیس آر ہائی لی کمپریس بل یعنی جو گیس ہوتی ہیں ان کو کمپریس کیا جا سکتے کیونکہ کیا جا سکتے کیونکہ ان کے درمیان کیا ہوتی ہیں ایمٹی سپیش اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو مولیکیول جو گیس ہوتے ہیں ان کو جو کمپریس کم کلوز جب ان کو کمپریس کر دیا جاتا ہے تو کیا آجاتے ہیں سکتے ہیں اور پھر آپ کیا سکتے ہیں کہ ان کا وولیوم کام ہو جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہ موجود تھا سیلینڈر یہ ہمارے پاس سیلینڈر تھا یہ پسٹن تھا اس کے آپ نے کیا آپ نے پریشر جو پی ون تھا اب آپ نے بڑھا دیا یعنی پریشر چینج ہو گیا پی ون سے کیا ہو گیا پی ٹو ہو گیا اندر وولیوم کو بھی فرق پڑ گیا پیرے بچو اندر جو وولیوم ہے وہ بھی وی ون سے کیا ہو گیا وی ٹو ہو تھوڑا سا سکور کم کر دیتے ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا وولیوم جو ہے وہ کیا ہو گیا یعنی اس وولیوم کے کم ہونے کے عمل کو کم پریس بیلیٹی کہتے ہے اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر لیکویڈ ہو کوئی ٹھیک ہے یہاں پہ جو وولیوم ہے وہ کسی لیکویڈ کا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سیلنڈر ہے اور ہم اس پہ پریسر ٹو لگا رہے ہیں آپ کوئی ذرا سا ہی آپ تقریبا کوئی آپ کہہ لو کہ اس کو کمپریس کر پاؤ گے یعنی وولیوم میں کوئی نیگلیجیبل سا ہی چینج جائے گا لیکویڈ تو کس کی پراپیٹی ہے گیس کی وہ لیکویڈ کی پراپیٹی نہیں ہے اس لئے ہم اس کو گیس کی پراپیٹی میں study کر رہے ہیں that is called compressibility اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف اگلے ٹاپک کو جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤ ہوں اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو کوشن آپ کو بورڈ میں کیا سکتا ہے سمپل سا کوشن آ سکتا ہے define compressibility تو آپ یہ جو میں نے تین لائنے لکھی ہیں یہ آپ لکھیں دیں گے تو آپ کو دو نمبر مل جائیں گے سو پہرے بچوں بات کرتے ہیں آپ سے mobility کی mobility کیا ہوتی دیکھیں آپ نے ایک لفظ پڑا ہوگا موبائل موبائل کا مطلب ہے ہر وقت حرکت میں ہونا یعنی کہ اگر آپ ہر وقت حرکت میں ہیں تو آپ موبائل ہیں جیسے آپ کا موبائل فون ہر وقت آپ کے شاہد ہوتا ہے یعنی کہ پولیس والوں کی موبائل وین ہوتی ہے جو کہ ہر وقت موب کار رہی ہوتی ہے چور کو یا کوئی سکون رہے علاقے میں تو وہ بھی موبائل کلاتی ہے یہ یاد رکھی گا کہ جو گیس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ بھی موبائل ہوتے ہیں ہر وقت حرکت میں ہوتے ہیں یہ بات تو تا ہے کہ مولیکیول آف گیس آر ان موشن یعنی کہ ہمیشہ سی موشن میں رہیں گے اور ایسا اس لئے ہے کیونکہ ان کے اندر ہوتی ہے ایک طاقت جس کا نام ہے کینیڈک انرژی ٹھیک ہے یہ کینیڈک انرژی ان کے اندر ہوتی کینیڈک انرژی کیا کرتی ہے کینیڈک ان کے اندر ان کو موو کروانے میں ہلپ کرتی اب یہ کہا سے آتی ہے یہ آپ میں جب کلائیڈ کرتے ہیں وہاں سے ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے جب یہ کسی وال کے ساتھ سٹرائک کرتے ہیں کسی بھی دیکھا نا کسی شائعہ کے ساتھ سٹرائک کریں گے اس میں طاقت ہوتی ہے اس سے طاقت ریسیو کر لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ طاقت کو لے کر آنے جانے کے لیے اللہ نے ان کو بنا دیا گیسز کو بنا دیا آپ کی ہوا میں اکیس فیصد آکسیجن ہے پیرے بچو اور ٹو گیس اور آپ کی ہوا میں اٹھتر فیصد جو ہے وہ نائٹروجن گیس موجود ہے جو کہ ہر وقت موبائل ہے ہر وقت مووو کر رہی ہے آپ آکسیجن کی مد سے سانس بھی لے پاتے ہو زندہ بھی رہ پاتے ہو لیکن آئیٹروجن کا سانس لینے میں کوئی کردار نہیں ہے تو پہر بچو دیکھ ایک موو فرم ایمٹی سپیس اس ویل یعنی کہ جب ان کو خالی جگہ گیس کو نظر آتی یہ وہاں سے کر جاتے جیسے ٹائر کی ٹیوب ہے اس میں ایک شراغ ہوا تو ان کو وانٹی سپیس نظر آئی وہاں سی گیس کیا ہوگی ساری باہر آنا شروع ہو جائی گبارہ ہے آپ نے پن لگا دی گبارے کو گبارے کی اندر سے گیس باہر چولے میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ امٹی سپیس سے باہر آ رہی ہے کہیں سے اس کو انڈور کیا جا رہا رہے اور پھر وہ ہمارے چولے میں سے باہر آ رہ رہی ہے تو یہ امٹی سپیس میں سے ہمیشہ گیس گیا کرتی ہیں مووو کرتی یہ موویلیٹی آکسجن اندر اور نہ آئے تو اس کمرے پہ آکسجن ختم ہو گئی لیکن چونکہ امٹی سپیس سے کہیں بھی کمرے میں اگر دروازے کی جگہ وہ سے گیس کو موکہ ملے گا تو اندر آ جائے گی اور آپ کی جو آکسجن ہے کمرے کی اس کو برابر رکھنے کی کوشش کرے گی یہ ہے بات موبیلیٹی کی اگر وہ موبائل ہوگی تو ایسے کرے گی تو بورڈ میں کیا سوال آتا ہے بس یہ سوال آجاتا ہے what is موبیلیٹی تو آپ نے چار پوائنٹ لکھ دینے ہے کہ مولیکیول جو گیس آر ان کانتیویس موشن 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 دینسٹی دینسٹی کی بات کر جی تو پیارے پوچھو بات کرتے ہیں آپ سے دینسٹی آف گیس کے بارے میں پیارے پوچھو دینسٹی آف گیس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں دونوں کیوبز کو برابر کریں گے بڑے چھوٹے کیوبز نہیں لیں گے اب ہم اس میں بھی گیس دیکھیں گے جتنے گیس کے پارٹیکلز ہوں یہاں پر بھی کیا دیکھیں گے یعنی دونوں وولیوم سیم ہے لیکن پیارے بچھو یہاں پر میس ایم ون ہے اور یہاں پر میس ایم ٹو ہے یعنی کہ یہاں کا میس یہاں کے میس کے برابر نہیں ہے اس لئے ہم کہیں جہاں میس کم ہوگا وہاں دنسٹی کم ہے اور جہاں میس زیادہ ہوگا وہاں دنسٹی زیادہ ہے یعنی کہ یہ والیوم کے حساب سے میس کے ریشو کا معاملہ ہے یعنی کہ اگر کسی والیوم میں میس زیادہ ہو جائے تو دنسٹی زیادہ ہوگئی جسے لٹس ہے آپ سپوس دونوں میں کیا فرق ہوگا دنسٹی کا فرق ہوگا یعنی آپ کہہ لیں جو لکڑی کا راڈ ہوگا وڈ کا جو راڈ ہوگا اور جو الیومینیم کا راڈ ہوگا ان کی دنسٹی کا فرق کیسے آئے گا کہ لکڑی کے راڈ کی دنسٹی کام ہوگی یعنی کہ اگر میں ایک کیوب بناؤں اور اس میں دیکھوں کہ کتنے پارٹیکل ہیں تو مجھے کم پارٹیکل نظر آئیں گے اس کیوب میں اس کو ملیمیٹر کیوب سمجھ لیں بیشا کا آپ سکو ملیمیٹر کیوب سمجھ جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ ملیمیٹر کیوب سمجھ لیں لیکن میں دیکھوں اگر کی دیکھیں چلیں کمپیر کار لیتے ہمارے پاس ایک منت بات 3 بلوک ہے ٹھیک ہے اور یہ گیس ہیں جو کہ مجھے دنسی کم کرنی ہے یہ لیکویڈ ہیں ان کی دنسی سوڑی زیادہ کرنی ہے اور یہ کیا ہے سالیڈ یعنی ان کی دنسی سب سے زیادہ کرنی ہے تو میں یہ کہ ہوں گا کہ گیس کی دنسی کم ہے کیونکہ سیم وولیم ہے تینوں کا لیکن تینوں میں پارٹیکل کی تعداد کا فرق نظر آرہ نیچرل یہ تو میں نہیں ڈالے ہیں نیچرل ہیس ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے لائٹ میس اور مور وولیم اور یہ بھی مدی کی چیز ہے کہ ان کا وزن بھی کم ہوتا اور وولیم بھی زیادہ ہو سکتا ہے بڑا بلوک لے لیں اب میں سیم لے لیتا ہوں تینوں یہ دیکھیں اب لیکوڈ تو یہاں تک فل ہو جائے گا صور اوڑ تھوڑا سا جو ٹکڑا پڑا کسی چیز کا اس گیس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیلنڈر میں پھیلی ہوئی ہوگی یعنی کہ اب دنسٹی بھی کام ہے یہ دیکھیں کم دنسٹی کس کی ہے ٹھیک ہے نا محس کے حساب اگر آپ کہیں گے نا ہمیں تو لگ رہا کہ یہ جگہ خالی وولیم ہے لیکن وزن کریں آپ وولیم کمپیرٹیو ہے یہ پہ دنسٹی سب سے کم ہوگی کیونکہ محس کا کم ہونا دنسٹی کے کم ہونے کے متر شروع میں نے آپ کو دیا سمجھا ہے بات لہذا وولیم تو فرق پڑے گا جنہی گیس اپنا کوئی وولیم نہیں ہوتا آپ اس کو جیسے بھی سلنڈر جو ہے اس کا یونٹ یاد رکھئے گا یہ نشان لگا لیں کہ اس کا یونٹ گرام پر ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے جبکہ سلنڈز کا اور لیکوڈز کا جو ہمارے پاس یونٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے گرام پر سینٹی میٹر کیوب اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا گرام پر دیسی میٹر کیوب لائک دیسی میٹر کیوب جو ڈیویزن کا نشان ہے اس کا لکھا جائے گرام پر سینٹی میٹر کیوب تو سالڈ اور لیکوڈ کے لیے یونٹ یہ گیسز کے لیے جو ہے وہ یونٹ لیا گیا ہے دیسی میٹر کیوب اس کے بعد لیکوڈ سالڈز کو دیکھیں تو یہ ہزار گنا زیادہ ڈنسر ہوتے گیسز یعنی لیکوڈ اور سالڈز ہوتے زیادہ ڈنسر ہوتے یہ بھی بورڈ کیوں کیوں کیونکہ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کتنے گنا ڈنسر ہوتے اگر دیس ہزار گنا لکھاؤ ایک لاک گنا لکھاؤ تو آپ نے ہزار کو ٹک کرنا پھر لکھا جاتا یہ ڈنسٹی آف گیسز جو ہے وہ کو لنگ سے انکریز کر جاتی ہے اور جب گیس تھنڈی ہوتی اس کا وولیم کام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی دنسٹی انکریز کر لیتی ہے جیسے فور ایک جیمپل نارمال ایٹمسفریک پریشر پر دیکھا جائے اوکسیجن کو ٹھیک ہے did we have اوکسیجن اوٹو اوپ آپ کو نظر آ رہا گا اوپر لکھ لیتے اوٹو اوٹو گیس ہے اس کی اگر دنسٹی دیکھیں 20 ڈگری پہ یا 0 ڈگری پہ تو یہ گیس کو نظر ایس کی دنسٹی 1.5 ہے جب کہ 20 ڈگری دنسٹی 1.4 گرام دنسٹی کیوپ ہے تو کیا سمجھ میں یہ ہے کہ جب گیس کو تھنڈا کیا گیا دنسٹی بڑھ گئی اور جب گیس گرم تھی دنسٹی کیا کام ہے یعنی گیس کو تھنڈا کرنے پہ اس کی ڈنسٹی بڑھ جاتی ہے یہ board mcq بڑھ ڈگری mcq ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے that is also bmc q نشان لگ لیں بہت important mc کی ہے میں نے آپ اس topic میں سے 3 mcq بتائیں پہلے بچھو ایک unit of gas density کے لے گرام پر decimeter cube اور solid liquid کا gram پر centimeter cube یہ فرق ہے یاد رکھنا ہے اور ہزار گنا زیادہ جو ہے lighter ہوتی ہے gasses comparative with liquid and solids اور last میں temperature کم کرنے سے density بڑھ جاتی ہے یعنی 0 degree density آپ کو 1.5 نظر آئے گی 20 degree پہ آپ کو نظر آئے گی oxygen کی density 1.4 gram percent decimeter cube اور اس کے علاوہ density کیا ہوتی ہے it's a mass volume kind of a concept کہ کسی volume میں mass کتنا ہے comparative کے لحاظ سے اس کو density سے کہ جیسے density کو لے کر ایک بات بڑی کی جاتی ہے کہ ایک سوئی جو ہے دریا میں دوب جاتی ہے لیکن ایک اتنا بڑا درخت کا تنہ ہے وہ دریا میں نہیں دوبتا سوئی چھوٹی سی ہے وہ ڈوب گئی اتنا بڑا تنہ وہ کیوں نہیں ڈوب رہا اس کے پیچھے ریزن ہے کہ سوئی کے اندر لوہا ہے یا کوئی دھات ہے اس کی دنسٹی زیادہ ہے پانی سے تو زیادہ دنسٹی والی چیز نیچے ہوگی پانی اوپر آگیا لوہا نیچے جل آگیا لیکن جو لکڑی ہے اس کی دنسٹی کام میں پانی کی زیادہ ہے تو بے شک جتنی بڑی مرزی بڑی چیز ہوگی آپ دیکھو بہت بڑی بڑی شپس ہوتی ہیں وہ پانی کی اوپر رہ لیتی ہیں کیوں کیونکہ ان کا سرفیس ہوتا ہے اس کے اوپر دنسٹی کیا رکھی جاتی ہے کم رکھی جاتی ہے پانی سے اور پانی کی دنسٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے شپ اوپر رہی لیکن اگر تنہ کو آپ دیکھیں سمپلی تو تنہ جو اوپر رہے گا ترنگ کی بات کرو درک تنہ ہوتا ہے کارٹ لیں پگر تو وہ تیارے گا کیوں تیارے گا دنسٹی کی وجہ سے یعنی کہ دنسٹی کی ہوتی ہے تنہ کی کام ہوتی ہے پانی کی زیادہ ہوتی ہے پانی نیچے تنہ اوپر لوہے کی سوئی کی دنسٹی زیادہ ہوتی وہ نیچے اور جو ہے پانی سوئی کے اوپر یعنی ڈوب گیا اور آپ بھی چلانگ اوپر آجے گی دریاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے کوئی ڈوب جاتا ہے تو جب وہ اوپر آتا تو نظر آجاتا ہے تین چار دن کے بعد اس کی باڈی تیسے نمبر پہ پریشر چوتھے نمبر پہ کمپریسی بیلیٹی پھر ہم نے آپ کو بتایا کمپریسی بیلیٹی کے بات مویبیلیٹی کے بارے میں اور لازم ہم نے آپ کو بتایا دنسٹی کے بارے میں یہ کچھ گنی چونی پانچ چھے پرپرٹیز ہیں گیسز کی یہ آپ نے یاد رکھنی یاد رکھیں گے تو آپ کا بھوڑتا سوال فانٹیسٹک ہو جائے گا سو آگے چلتے ہی تیس یور سیلف کی جی تو پہرے بچوں بات کرتے ہیں ہم آپ سے تیس یور سیلف کی رائیٹ اس کے questions کافی ہوتے ہیں سو لیٹس ٹاک باؤ 5.1 کی تیس سوال کیا جارہے ہیں سو لیٹس اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو دیفیوزن کا ریٹ ہوتا ہے وہ موشن آم مولیکیول پہ دیپین کرتا ہے یعنی مولیکیول جتنا فاسٹر موف کریں گے دیفیوزن اتنی ہی فاسٹ ہو جائے جسنا آپ نے کمرے میں اپنے آم پیچ کے اندر کوئی پرفیوم لگایا سپری کیا تو کمرے میں دوسری طرف جو بیٹھا ہوا دوسرے کونے پہ بیٹھا ہو اس کو خوشبو پہنچ گئی پنکھا چل رہا ہوگا تو خوشبو جلدی پہنچ گی پنکھے چلنے سے جو پارٹیکل ہیں گیس تیز تیز موف کر رہے ہوں گے اور اگر نہیں کر رہا پنکھا نہیں چل رہا تو اس کو بہنچ جائے گی خوشبو لیکن تھوڑا ٹائم ٹائم لے کہنا سمپل یہ چاہ رہے ہیں کہ جب گیس کے پارٹیکل زیادہ تیز موف کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری جو ہے وہ تیز ہوتی ہے سو دا موشن آف گیس مولیکیول is very much faster than the liquids اور دیفنیٹلی اگر آپ لیکوڈ ساتھ کمپیر کریں گے لیکوڈ میں بھی ڈیفیجن ہوتی ہے یاد رکھئے گا لیکن لیکن لیکوڈ کی ڈیفیجن گیس کی ڈیفیجن سو سلو ہے گیس کی ڈیفیجن بڑی فاسٹ ہوتی ہے جیسے پانی کلاس بنے اس میں انک سکتے ہو کہ گیس کی ڈیفیجن ریپی ہے تیزی سے ہوتی ہے کمپیر سوال کی طرف دوسرا سوال ہے جی کی گیس کیوں ہوتی ہیں پہرے بچوں دوسرے سوال کا جواب یہ ہے دیو لارج امٹی سپیس سو دا مولیکیو لگیس گیس کم کلوز پون اپلائنگ پریش آپ کہلو کہ لارج امٹی سپیس ہوتی ہیں گیس کے اندر میں نے آپ بتایا تھا بھی پچھلے ٹاپک میں کونسیپ میں گیس کے درمیان لارج امٹی سپیس ہوتی ہیں پریش سے گیس پارٹیکل آپس میں قریب بھی آ جاتے ہیں اس کو ہم کیا بولیں گی بولیں پریش دیکھ لیتے ہیں پاسکل آپ کیا مراد ہے اور ایک ایٹی میں کتنے پاسکل ہوتے ہیں پاسکل آپ کو یاد ہوگا پریش کا یونٹ تھا آپ نے نیوٹن پر میٹر سکیر بھی پریش کا یونٹ یاد کیا تھا تو 1 ایٹی جو ہے 1 1 3 2 5 نیوٹ پر میٹر سکیر کے برابر ہوتا یہ بات تیہ ہے اور 1 نیوٹر پر میٹر سکیر جو 1 پاسکل کے برابر ہوتا یہ بھی بات تیہ ہے اسی طرح سے 1 ایٹی ایم 1 3 2 5 پاسکل کے برابر ہے پیارے بچھو یاد رکھئے گا یاد کرنے آپ نے یاد کرنے والی بات یہ بھی یاد رکھئے گا کہ 1 نیوٹر پر میٹر سکیر 1 پاسکل کے برابر ہے تو خود سوچیں کہ 1 ایٹی اگر 1 3 2 5 نیوٹر پر میٹر سکیر کے برابر ہے تو پاسکل بھی اتنے کے برابر ہوگا نا یہ اس کے بعد اگلی بات کیا رہی ہے کیا گیس مولیکیول کم کلوز ایچ ایچ ادر ایچ 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 یعنی کہ جو گیس پارٹیکل دیں کولنگ سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں آپ خود سوچیں کہ جب ہیٹ زیادہ دیتے ہیں تو گیس پارٹیکل دوسرے دور ہو جاتے ہیں جب ہیٹ کم ہو جاتی ہے تو پارٹیکل دوبارہ قریب آجاتے ہیں جیسے آپ لیکوڈ ہوتا ہے وہ سوالیڈ کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پارٹیکل ہو جاتے ہیں لیکن آپ تیمبریش جب بڑھاتے ہیں جیرو ڈگری سی ڈگری 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 آتے ہیں تو کیا ہوتا دوبارہ برف پانی بن جاتی ہے یعنی کم ہوتا ہے وولیم مطلب پارٹیکل قریب ہو جاتے ہیں وولیم انکری ہو جاتا کم ہی نہیں ہوتی وولیم میں الٹ بول گیا وولیم انکری ہو جاتا ہے گیس کا تیمبریچر کم کرنے سے گیس کا تیمبریچر کم کرنے سے وولیم کیا ہو جائے گیس کا انکری ہو جائے گیس یاد رکھنا اس کے بعد اگلا سوال یہ کر رہے ہے اگلے سوال پہ سوال ہے آپ کا یہ why the density of gas is measured in gram per decimeter cube gas کو gram per decimeter cube میں کیوں measure کرتے ہیں ہم centimeter cube میں measure کیوں نہیں کرتے while that that is liquid and expressed in gram per centimeter cube اس کا reason دیکھ لیتے دنسٹی of gas is very small the density of gas is very small it is expressed in gram per centimeter cube کے دنسٹی of gas ہے وہ بہت چھوٹی value ہے اس کی بڑی کم value ہوتی نا density کی اس لیس کو کہہ لیں کہ gram پر اگر ہم اس کو gram پر centimeter cube میں measure کریں گے تو figure becomes very small which is difficult to read جو ایک ہمارے پاس value ہے وہ چھوٹی سی ہو جائے گی نا تو 0.0001 جو read کرنا آپ نے تو بڑی values میں data کو read کریں تو صحیح رہتا ہے data کی convenience کے لیے کیا کیا ہم نے دنسٹی of gas is expressing گرام پر ڈیسی میٹر کیو تو ڈیسی میٹر کیو بھیک چھوٹا یونٹ ہے آپ کو یاد ہوگا سنٹی ایک بڑا یونٹ ہے ڈیسی ایک چھوٹا 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 میں پڑھا ہوگا آپ کو آپ یونٹ وں کے بارے میں بتایا تھا بڑے یونٹ کیا ہوتے ہیں جس ایک میگا ایک گیگا بڑا یونٹ اور میگا چھوٹا یونٹ اس طرح یاد رکھیں گنا آپ یہ بات تو ایسی کیو بکم ویری ایسی تو رید ہو جائے گ دنس کی ایسی ویری ہائی آس کمپیر تو گیس اس لیے ایز کے لیے ہم گرام پر سینٹی میٹر کیو کا استعمال کرتے ہیں کمپیرٹیو گرام پر ڈیسی میٹر کیو چلتے اگلے سوال کی طرف جی تو پیارے بچوں اگلا سوال کیا جا رہا ہے کہ کنورٹ کرنا ہم نے سیونٹی سینٹی میٹر کو ایسی کو ایٹی ایم میں اور 3.5 ایٹی ایم کو طور میں اور 1.5 ایم ایم کرنا ہے اور وہ برابر ایٹی ایم کے ہے یہ ہمیں پتا ہے اب سیونٹی سینٹی میٹر ہوگا دیکھو نا سیونٹی سکس میٹر کے برابر ہے خود سوچو سیونٹی سینٹی میٹر سیونٹ میلی میٹر کے برابر ہوگا برابر ایٹی ایم میں کس کے ہوگا یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ پتا ہے سیونٹی سینٹی میٹر جو ہے ایٹی ایم کے برابر ہے سیونٹی سینٹی میٹر جو ایٹی ایم کے برابر ہے تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹی میٹر ہے ہم کیا کریں گے سینٹی میٹر آگیا سینٹی میٹر آنسر نہیں ایٹی ایم میں 0.92 تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ سینٹی میٹر اگر آپ کے پاس میلی میٹر آف سینٹی میٹر آف ایٹی ایم میں جواب بتائیں ایٹی ایم کا نکال دی ہے اس کے بعد سیونٹ سکسی میلی میٹر آف ایس جی سیونٹی ٹار کے برابر ہوتا ہے برابر ہوتا ہے یہ ایک ریگلر ویلی ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یاد ہو گئی اب کیا کریں گے لیکن ہمیں آنسر کس کا چاہیے 3.5 ایٹی ایٹی ایم کا ہم نے ٹار میں نکال 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 کیسے نکال لیں دونوں طرف 3.5 کو ملٹی پلائی کر دیں نا سیون سکسٹی کو 3.5 سے ملٹی پلائی کریں آنسر کیا جائے گا 2 6 6 0 کلکولی سے دیکھ لیں یہ ہمارے پس آنسر آئے گا اس کے بعد 1 ایٹی ایم برابر ہے پہلے بات کی تھی ہونا آپ سے لہذا ہم نے یہ جان ہے کہ 1.5 ایٹی میں کتنے پاسکل ملٹی پلائی کرتے تھے ملٹی پلائی کر دیں گے ملٹی پلائی آنسر کیا آئے گا 1 5 1 9 8 7 5 آجائے گا یہ تیس پیرے جواب مل گئے ہوں گے اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آپ یہاں پہ تھم لیل نظر آرہ اس کو فالو کر سکتے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے جس سے انہوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا اپنے گروپ میں لگا سکتے اور اگر آپ پیچھر حضر آز ہیں تو سٹوڈنٹس کے ساتھ لازمی شیئر کر سکتے ہیں موسیقی